اسلام علیکم ناظرین چٹان کی اوٹ میں بیٹی ہوئی معاذ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بڑی بہن نابیل بھی کھڑی ہو گئی پھر آئیسہ آئیسہ عجیب سے انداز میں نابیل کی طرف دیکھتے ہوئے معاذ اس کے قریب آئی اور بڑی رازداری میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی میری بہن مجھے حالات کچھ تشویشناک دکھائی دے رہے ہیں یہ جو دو راہب اپنی خانکاہوں سے نکل کر منظر بن زویر کے پاس آئے پھر ابن زویر کے بیٹے کے آنے کے بعد وہ اس کے ساتھ ہماری بستی کی طرف کھولی گئے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی کی خیر نہیں ہے یہ راہب ضرور کسی پر جھوٹا الزام لگائیں گے اور پھر اسے پکڑوا کر راہبوں کی استثابی عدالت سے عذیتناک سزاد لوائیں گے آج کال ان کا یہی کام ہے اور یہ کام کرتے ہوئے سارے راہب خوشی محسوس کرتے ہیں میری بہن آؤ اپنے گوڑوں پر سوار ہوں جہاں تک روز ہم گوڑا دڑایا کرتے ہیں وہاں تک جائیں اس کے بعد لوٹتے ہیں اور بستی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ ان راہبوں کی وجہ سے بستی میں کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے یا وہ کون بزقسمت ہے جس پر یہ کوئی نیا الزام آئید کرتے ہیں بڑی بہن نابیل نے چھوٹی بہن واز سے اتفاق کیا دونوں اپنے گوڑوں پر سوار ہو گئیں ان کا حبشی غلام بسیط بھی گوڑے پر سوار ہوا پھر تینوں اپنے گوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھوڑی ہی دیر بعد منظر بن زبیر دونوں راہبوں کو لے کر کہتانی قبیلے کے سردار قاب بن عامر کی قلعہ نمہ حویلی کے سامنے نمودار ہوا صدر دروازے کے قریب چند مسلح جوان کھڑے تھے منظر بن زبیر نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کیا دونوں سردار اس وقت اندر ہی ہیں جسے مخاطب کیا گیا تھا وہ بڑے غور سے ابن زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا بسی کا ایک شخص بیمار ہے دونوں سردار اس کی تیمہ داری کے لیے کہے ہوئے ہیں آپ سے متعلق وہ ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو دو مہمان ہیں انہیں مہمان خانے میں بٹھائیں دونوں سردار جلد ہی لوٹ آئیں گے دونوں راہبوں کو لے کر منظر بن زبیر اندر داخل ہوا دونوں کو مہمان خانے میں بٹھائیا پھر کہنے لگا آپ دونوں ذرا بیٹھیں میں دونوں سرداروں کا پتہ کر کے آتا ہوں وہ کسی بیمار کی تیمہ داری کے لیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گیا اس قلعہ نمہ حویلی کے صدر دروازے پر جو مسلح جوان کھڑے تھے ابن زبیر ان کے قریب آ کر کھڑا ہوا اور ان سے کسی موضوع پر گفتگو کرنے لگا تھا تھوڑی دیر بعد وہ چونکا اس لیے کہ دائیں جانب سے کستانی قبیلے کا سردار قاب بن عامر اور عدنانی قبیلے کا سردار ساتھ بن سلامہ دونوں آتے ہوئے دکھائی دئیے قریب آ کر دونوں خوشکن انداز میں منظر بن زبیر سے ملے پھر قاب بن عامر نے رازدانہ انداز میں اسے مخاطب کیا کیا جن دو مہمانوں نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں ابن زبیر مسکرائی کہنے لگا سردار آپ کا اندازہ درست ہے میں انہیں لے کر آیا ہوں اور اس وقت وہ مہمان خانے میں بیٹھے بڑی بیچینی سے آپ کی آمد کے منتظر ہیں جواب میں قاب بن عامر نے چرواہ منظر بن زبیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا تم ذرا میرے ساتھ آؤ اور میں ساتھ بن سلامہ پسند کریں گے کہ تم ہمیں ان سے متعلق کچھ تفصیل کہو اس کے بعد میں ان دونوں سے ملنا پسند کروں گا دونوں سردار چرواہے کو لے کر حویلی کے دوسرے کمرے میں داخل ہوئے جب وہ نشستوں پر بیٹھ کے تب ابن عامر نے اسے مخاطب کیا اب ان دونوں سے متعلق مجھ سے تفصیل کہو تاکہ میں اور میرا بائی ساتھ بن سلامہ جانے کے وہ کون ہیں اور کس حد تر ان پر اعتماد اور اعتبار کیا جا سکتا ہے جواب میں منظر بن زبیر نے گلہ صاف کیا اور کہنے لگا آپ دونوں سردار یہ تو جانتے ہیں کہ دریائے فردش کے کنارے جو راہبوں کے خانقائیں بنی ہیں ان کے اندر جو راہب رہتے ہیں وہ نصرانی نہیں مسلمان ہیں اور یہاں کے راہب جب کسی مسلمان پر جھٹا الزام لگا کر انے راہبوں کی استثابی عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں تو انہی خانقائوں کے راہب جو اصل میں مسلمان ہیں اور بظاہر نصرانی بنے ہوئے ہیں حرکت میں آتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح ان مسلمانوں پر جن پر جھٹا الزام لگا کر عذیت خانوں کی طرف روانہ کیا جاتا ہے چڑا لیتے ہیں اب جو جوان میرے ساتھ آئے ہیں ان میں سے ایک کا نام بطروش ہے وہ دریائے فردش کی کنارے کی خانقاہوں میں رہ پہلے سے رہنے والا ہے دوسرا بھی یوں تو نوجوان ہے لیکن بہت تیز اور ہوشیار ہے نام اس کا حسن کرسو ہے ہسپانیاں کا رہنے والا ہے لیکن ہسپانیاں کو چھوڑ کر خیرت دین باربروسہ کے انتہائی اہم اور قابل اعتماد ساتھیوں میں شامل ہو چکا ہے گو نو عمر ہے لیکن کام بڑے بڑے کرتا ہے تلوار کا دھنی ہے بہترین ملہ اور امدہ قسم کا تیراک ہے ہسپانیاں کا رہنے والا ہے چند ماہ پہلے جب گرناطا کے مسلمانوں پر عام حلہ بول دیا گیا تھا اور مسلمانوں کی کتابوں کو جمع کر کے آگ لگا دی گئی تھی تب یہ لوگ گرناطا سے باگ آئے اس وقت بہت سے لوگوں نے گرناطا چھوڑا تھا اور باگ دوڑ میں اس کی ماں اور بہن اس سے بچڑ گئی باپ اس کا پہلے ہی حملہ آوروں کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا صرف یہ اپنے دادا کو بچا کر البشارات کی طرف لا سکا اس کا دادا جس کا نام جابر بن مغیس ہے وہ سمندر کے کنارے ماہی گیروں کی ایک بستی میں جومپڑی کے اندر رہتا تھا یہ لڑکا جس کا نام میں نے حسن کرسو بتایا ہے اپنے دادا کو یہاں سے لے کر نکال لے جانا چاہتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ جب تک اس کی بہو اس کی پوتی نہیں ملتی اس وقت تک نہیں جائے گا کچھ عرصہ تک یہ اپنی ماں اور بہن کو یہاں تلاش کرتا رہا جب اسے ناکامی ہوئی تو پھر دادا کو بتائے بگئے یہاں سے بھاگا اور اور خیرہ دین بار بروسہ کے ساتھیوں میں جا شامل ہوا اب پھر اندلس کی تزمینوں میں داخل ہوا یہاں آ کر اس نے راہب کا بیس بدلا اور راہب ہی کے بیس میں یہ گرناطا اور بہت سے دوسرے شہروں سے گھوم کر آیا ہے دراصل اسے کسی نے بتایا تھا کہ تمہاری ماں اور بہن گرناطا کے ایک نواہی کلیسہ میں اپنے آپ کو وقف کر چکی ہیں اسی بنا پر یہ یہاں آیا ہے اپنے دادا سے ملا اس کے بعد اس کلیسہ میں گیا لیکن وہاں اس کی ماں اور بہن نہیں تھی دوسری عیسائی عورتیں تھی لمحہ بر کے لئے منظر بن زبیر رکا وہ اپنا سلسلہ کلام آگے بڑھا رہا تھا میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ اس نوجوان کا اندلس کے اندر بڑا احترام اور اس کے بڑی عزت کی جاتی ہے اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہسپانیا کی نقرانی حکومت نے ہسپانیا سے نکل کر افریقہ کا ایک بڑا حصہ بھی مسلمانوں سے چھین لیا ہے اور وہاں انہوں نے اپنی حکومت قائم کر رکھی ہے وہاں ان کا ایک سالار ہے وہ بھی وہاں مسلمانوں پر مظالم رواہ رکھے ہوتا ہے افریقہ میں جو نصرانیوں کا ایک بڑا بشب تھا وہ وہاں سارے کلیساؤں کا نگرانِ آلہ تھا نام اس کا اور لیوث تھا اس کا ایک بیٹا تھا اور لیوث کسی نے قتل کر دیا اور لیوث اور اس کا بیٹا چونکہ رہبانہ زندگی بسر کرتے تھے اس لئے اہم لوگ ان سے واقف نہیں تھے کچھ لوگوں نے اور لیوث کے بیٹے کو کبھی قتل کر دیا نام اس کا لیوث تھا ان سرزمینوں میں داخل ہونے کے بعد اندلس میں حسن کرسان نوم نے اس نوجوان نے اپنے آپ کو لیوثان کو ہی ظاہر کیا ہے وہ راہب جس کا نام لیوث تھا چونکہ افریقہ کے علاوہ اسپانیا میں بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا لہٰذا اس کے بیٹے کی بھی بڑی قدردانی کی گئی اسپانیا میں داخل ہونے کے بعد یہ مختلف کلیساؤں میں گیا راہبوں کی خانکاہوں کا دورہ کیا ہر جگہ اس کی بڑی عزت کی گئی دوسرا راہب جو یہیں کا رہنے والا ہے نام جس کا میں بطروش بتا چکا ہوں یہ بھی اس کا ہمراہی ہے وہ بچارہ جگہ جگہ کریا کریا گمہ لیکن اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کر سکا اب اس کی بدوقتی یہ ہے کہ یہ نہ اپنے دادا کے پاس قیام کر سکتا ہے اور نہ اسے مل سکتا ہے نہ اس کے پاس تھیر سکتا ہے اس لیے کہ اس کے دادا نے اس سے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک یہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کرتا اپنی شکل اسے نہ دکھائے اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ اپنی ماں اور بہن کو ڈھونڈے بینا اس کے پاس گیا تو وہ لوہا گرم کر کے اسے داگ دے گا اس بینا پر شاید یہ ایک دو روز مزید راہبوں کی ہنکاہوں میں ہی قیام کرے گا پھر افریقہ لوٹ جائے گا یہ نوجوان جس کا نام حسن کرساہو ہے بتا چکا ہوں تو مقاصد لے کر ہسپانیاں میں داخل ہوا تھا پہلا یہ کہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش کرے جس میں یہ ناکام رہا ہے میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ گزشتہ برسوں میں ترکوں اور بربروں نے جو جہاز یہاں سے کچھ مسلمانوں کو نکال کر لے گئے تھے ان میں شاید اس کی ماں اور بہن بھی نکل گئی ہوں گی اور ان لوگوں کو ترکوں نے لے جا کر رومانیاں بوسنیاں اور بلگاریاں میں بسا دیا ہے اب ماں اور بہن کو تلاش کرنا اس کے لیے دشوار ہو گیا ہے جب تک انہیں تلاش نہیں کرتا تب تک دادا اسے نہیں مل سکتا دوسرا اہم کام جس کے لیے یہ ہسپانیاں میں داخل ہوا ہے اس کی تفصیل وہ خود ہی آپ سے کہے گا میرے خیال میں ہمیں اب ان کے پاس چلنا چاہیے مغیرہ بن قاب اور سعد بن سلامہ دونوں نے ابن زبیر کی اس تجویز سے اتفاق کیا پھر تینوں اٹھ کڑے ہوئے تھوڑی دیر بعد وہ مہمان خانے میں داخل ہو رہے تھے اس وقت مہمان خانے میں بتروش اور حسن کرسو نام کا نوجوان جت کا نام ایک راہب کی حیثیت سے لسان کو تھا دونوں کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے وہ تینوں جب اس کمرے میں داخل ہوئے تو دونوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے ان کا استقبال کیا قاب بن عامر اور سعد بن سلامہ نے آگے بڑھ کر بڑے پر جوش انداز میں ان سے مسافہ کیا جب سب نشیستوں پر بیٹھ گئے تب قاب بن عامر نے حسن کرسو کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا میرے عزیز تیری حیثیت تیری عمر کو دیکھتے ہوئے میرے بیٹے جیسی ہے اس لیے کہ تیری ہی عمر کا میرا ایک بیٹا بھی ہے نام اس کا مغیرہ بن قعاد ہے تمہارے مطلق مجھے ابن زبیر تفسیر سے بچا چکا ہے سب سے بہلے مجھے اس بات کا دکھ اور غم ہے کہ جب تم لوگوں نے گرناطا چھوڑا تو تمہاری ماں بہن تم سے بچھڑ گئی دوسرا صدمہ اور دکھ مجھے یہ بھی ہے کہ تمہارے دادا نے اس وقت تم سے ملنے سے انکار کر دیا ہے جب تک کہ تم اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کر لیتے تمہاری ذات کی تیسری جہد کی مجھے خوشی بھی ہے کہ تم غرناطا سے نکلنے کے بعد اپنے دادا کے پاک نہیں ٹھہرے بلکہ اپنی زندگی کو متحر رکھ کرنے کے لیے خیردین باربروسہ سے جا ملے میرے عزیز بیٹے اس سلسلے میں تمہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ تم نے اپنے مستقبل کے لیے ایک بہترین راستے کا انتخاب کیا جہاں تک خیردین باربروسہ کا تعلق ہے اس کا نام ہم نے ضرور سنا ہے لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کے کیا عزائم ہیں اگر تم برا نام مانو تو ہمیں اس کے خاندانی پسے منظر اور سمندر کے اندر اس کے عزائم کے متعلق آگاہ کرو وہ کیا کرنا چاہتا ہے کیا عزائم رکھتا ہے جس کے تحت وہ سمندر کے اندر کوئی انقلاب برپا کرنے کی خواہش مند ہے اگر تم کوئی تفصیل بتاؤ تو نہ صرف یہ کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ یہاں کے رہنے والوں کو ایک طرح کی اسودگی بھی ہوگی کہ سمندر کے اندر مسلمانوں کی ایک قوت دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے سر عبار رہی ہے قعب بن عامر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اپنے سرسلہ کلام کو پھر آگے بڑھا رہا تھا ماضی میں ایک بحری قوت نے ہسپانیہ کے بے بس مسلمانوں کی بڑی مدد کی تھی جو یہاں سے نکلنا چاہتے تھے وہ سرک سلطان با یزید یلدرم کا امیر بحر کمال رئیس تھا یہ کمال رئیس ہی تھا جس نے یہاں سے بہت سے بیگر لوگوں کو نکالا اس کے نکالے کچھ لوگ کچھ حال افریقہ میں آباد ہو گئے کچھ بلغاریا رومانیاں اور ووسنیاں میں بسا دیئے گئے بیٹے چم چوکے باربروسہ کے ساتھ کام کر رہے ہو لہٰذا اس کے مطلق جاننا ہماری دلچسپی کا باعث ہوگا کہتانی سردار کابین آمیر جب تک بولتا رہا حسن کرسو خاموشی سے سنتا رہا جب کہتانی سردار خاموش ہوا تب اس نے کہنا شروع کیا موسیقا